بائیبل کے اندر ایک ویقتی کا ذکر ہے جس کا نام تھا ابراہم ابراہم کی پتی کا نام تھا سارے بات پہ پرمیشن اس کا نام سارا کیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سارا کو بچہ نہیں ہوتا تھا اور ہم سبھی جانتے ہیں کیسے پرمیشور سارا کی زندگی میں آکے پرمیشور نے اسے بچہ دیا جس کا نام اسے آئیزک رکھا مینز لوفٹر کھلا نے اس کی کوک کھولی پرمیشور نے اس کی گرب کھولی اگر آپ پربو کے بچن کو اور دھیان سے پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا there is a woman called ہینا اس سے بھی بیوی نہیں تھا ہماری بائبل کہتی ہے پرمیشور نے اسے ملاقات کی اور پرمیشور نے اسے ایک بیٹا دیا جس کا نام اسے سیمیل رکھا اگر آپ پربو کے بچن کو اور آگے پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ خدا نے ایک اور بہنتی جس کا نام تھا Elizabeth یہنہ ببتسمان داتا کی ماں خدا نے اس کی بھی ساتھ سورگدود بیجا انجل بیجا ایک فرشتہ بیجا اور خدا نے اس کی بھی کوک کھولی میں آپ کو بہت ساری بہنوں کے نام گنا سکتا ہوں جو چائل لیس تھی جن کے پاس بی بی نہیں تھا اور پرمیشور ان سے ملا اور پرمیشور نے انہیں برکت دی پرمیشور نے انہیں آشیش دی پر کبھی آپ نے سوچا ہے میکل کا انت ایسے کیوں ہوا کہ لکھا ہے خدا نے اسے کبھی کوئی بچہ نہیں دی کیوں وہ آشیشت نہیں ہو پائی ایک سوچنے کا وشہ ہے آپ کبھی کبھی دیکھتے رہیں گے چرچ کے اندر کچھ لوگ ایک سال میں اتنا گروہ کر لیں گے لیکن کچھ لوگ دس تس سال سے بیٹھے ہوئے ہیں ویسے کہ ویسے ہی لوت کی پتپنی کی طرح جمع ہوئے ہیں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کیوں لوگ کچھ لوگ ایک اچھی کلیسہ میں بھی گروہ نہیں کر پاتے اسرائیلی موسیٰ کے ساتھ رہ کر بھی کچھ نہیں سیکھ پائے گہجی علیشہ کے ساتھ رہ کر بھی کچھ نہیں سیکھ پائے یہودہ سکروتی پرمویشو کے ساتھ رہ کر بھی کچھ نہیں سیکھ پائے اور آج اتحاس بھی کچھ ایسا ہی ہے آج پریزنٹ ٹائم بھی آپ دیکھو بہت سے لوگ جو ہیں بڑا کیزیل لیتے ہیں چیزوں کو آپ جانتے ہیں میں کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں بڑے دیان سے سنیے اب بچے کا فون بند کروئی فون بند کر دو بیٹا یا دیان دو یا دیان دو ایک چرچ ہے اس میں دو لڑکے دونوں سیم خدا کو مانتے ہیں دونوں نے سیم ببت اسمہ لیا ہے دونوں کا پاسچر بھی سیم ہے پر ایک آج بھی بچپنے میں زندگی جی رہا ہے لیکن دوسرا ایسا ہے جس پر خدا چرچ کی ذمہ داریاں دے رہا ہے کیوں خدا ایک کو بلیس کر رہا ہے دوسرے کو نہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیوں ایک بلیسٹ ہے اور دوسرا آج بھی ایسا ہے کیوں کہ جو بلیسٹ ہے اسے صرف ورڈ کو سنا نہیں ہے اسے ورڈ کو سن کے کوئی ڈیسیجنز لیے چھوٹے چھوٹے ڈیسیجنز آج سے میں کم کھاؤں گا آج سے میں فون کم یوز کروں گا آج سے میں کم بات کروں گا آج سے میں آدھا گھنٹہ جلدی اٹھوں گا سمیں تاکہ میں دعا میں سمیں بتا سکوں آپ یاد رکھئے آپ کبھی بھی ایک ہی سمیں میں آگے نہیں بڑھ سکتے آپ کو ہر دن چھوٹے چھوٹے ڈیسیجنز لینے پڑھتے ہیں کچھ لوگوں کو لگتا ہے بس پاسٹر جی آئیں گے ہاتھ رکھیں گے میں گر جاؤں گا اٹھوں گا میں گروہ کروں گا ایسا نہیں ہوتا ہے میرے ہاتھ رکھنے سے آپ کو تھوڑی سی امپارٹیشن مل سکتی ہے پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ خدا میں ایسے نہیں بڑھتے آپ کو خود ہر دن محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے میں نے کچھ سال پہلے نیند سے اپنی دوستی توڑ دی بہت سوتا تھا مجھے خدا نے کہا یہ تیری دشمن ہے پھر میں نے کوشش کی ہر دن بہت تکلیف ہوتی تھی ٹھنڈیوں میں تو میں اٹھی نہیں پاتا تھا اتنی نیند آتی تھی پھر میں نے آئیستے 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 پہلے ساتھ پھر چھے پھر ساڑھے چھے پھر ساڑھے پانس تک آئے ابھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی آپ دیکھئے کچھ لوگ نہیں اٹھ پاتے ہیں آج بھی آپ ان کو بولو صبح جلدی اٹھنے کے لیے نہیں اٹھ پاتے ہیں کیوں؟ سوتے ہی صبح میں whole night they are online whole night بیٹھے رہیں گے کچھ بھی کام نہیں ہے پھر بھی busy کچھ بھی کام نہیں ہے پھر بھی busy ہیلیلویہ کتنے کچھ سمجھ پا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے decisions لینے پڑتے ہیں ہر دن ہر دن آپ ایسے ہی grow نہیں کر سکتے آپ کو ہر دن decisions لینے پڑے گی میرے ایسے بہت سارے دوست تھے جو بہت رچ تھے کروڑوں روپے کی گاڑیاں تھی ان کے پاس روچ ملتے تھے چلو آج میک ڈی لے کے چلیں گے آج پیزا کھلائیں گے آج مگلائی کھلائیں گے آج یہ کھلائیں گے ایک دن مجھے خدا نے کہا تجھے پتہ ہے ان میں سے کوئی بھی تجھے spiritually grow نہیں کروارہا ہے ان میں سے سب تیرے time کو اچھے سے پاس کرنے میں help کر رہے ہیں میں نے کہا yes you are right lord کیوں ہے تو ان کے ساتھ پہ نگلنا اوہ میں نے دل پہ پتھر رکھ کے دوستیاں توڑی کیوں پیزا مل رہا تھا برگر مل رہے تھے مست برڈے پہ گڑیاں ملتی تھی گفٹ مجھے خدا نے بات کی مجھے پرہو نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو تیرے time کو اچھے سے پاس ہونے میں help کرتے ہیں تجھے spiritually grow کرنے میں کوئی help نہیں کرتے ہیں اور میں نے دوستیاں ختم کر دی کچھ بھی نہیں ملتا آج but it's okay میں خدا میں بڑھ رہا ہوں آج میں جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں وہ مجھے Jesus کے لیے بتاتے ہیں خدا کے لیے بتاتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے آپ میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے آپ کا best friend ہے آپ اس کے ساتھ رہتے ہو کیا وہ آپ کو spiritually grow کرنے میں help کر رہا ہے آج کل پتا ہے کلیسہ کے اندر دو کونسی بہنیں آپس میں بہت اچھی بن پاتی ہے جو دونوں gossip دونوں gossip اس کو بھی یہاں وہاں بات کرنے میں مزا آتا ہے ان کو بھی مزا آتا ہے ملے سر میرا تمہارا تو سر بنے ہمارا اور یہیں پر کسی بہن کو اب یہ بول دو کہ کئی اگر وہ gossip کر رہی ہے اور اب یہ بول دو باوی کچھ اور بات کریں تو تو زیادہ ہی spiritual ہو گئی ہے یا میں نے ایسی باتیں سنیئے بہنوں کے ہوں سے بولنے دو پاسٹر ایسا پاسٹر کی بیوی ایسی پاسٹر کے بچے ایسے اور کوئی مدہ ہی نہیں ہوتا ان کے پاس بات کرنے کا دنیا بھر کی باتیں کریں گے یہاں بیٹھے بیٹھے امریکہ کو ٹچ کر کے آئیں گے یا میں مزاق نہیں کر رہا ہوں یہ سچ ہے ایک بہن کو میں نے کہا gossip آپ کے ساتھ کوئی بھی gossip کرتا ہے یہاں وہاں کی بات تو ان کو بولا کرو بہن کچھ اور بات کریں مجھے بات میں پتا چلا شروعات ہی یہ کرتی ہے الٹا وہ چھپ کر کے بیٹھتی ہے یہ گھسیٹتی ہے اس کو میری سانس ایسی ہے پہلے میری سانس مدر ان لوہ تھی ابھی مدر ان لوہ بن گئی ہے پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے کیا ہوا میری بیانے اتنا ہسکی رہی ہیں کیونکہ میں سجھ بول رہا ہوں نا بالکل میں کبھی کبھی کسی کسی بیان سے ڈونڈ وریا پلیس انڈ وریا ایکچلی ہونسلی کہوں میں یہ بات ہر جگہ کہتا ہوں پاسے سوزی بہت اچھے ہیں آپ کی ٹیم بہت اچھی ہے لیکن خدا جانتا ہے میں جیدر بھی جاتا ہوں نا یہ مائنسیٹ کر کے جاتا ہوں کہ یہ لوگ مجھے دوبارہ تو بولانے والے ہیں کیوں نے میں آج پوری سچائی بول کے چپ چاپ سے یہاں سے نکل جاؤں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں سچ سننا بہت ضروری ہے because the bible say you shall know the truth and truth will make you free ستے کو جانوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی ایمین آج میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہماری بہنیں ایسی ہیں بڑھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں چرچ کے بعد ہے نا بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پنچائت نہیں لگاتے بہت لوگ پنچائت لگاتے do you know the meaning of پنچائت group بنا کے یہاں وہاں کی باتیں کرنا سوچو آپ کسی کے ساتھ جا رہے ہو کہ آپ سنیوں ہی باتوں کا ذکر کر رہے ہو کہ آپ یہاں وہاں کی باتیں کر رہے ہو ہیلیلویہ جی ایم سی کے بھائیوں اور بہنوں اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ بھی سیکھا تو کمنٹ بوکس میں جور بتائیں خدا آپ سبی کو پر کر دیں آمین موسیقی موسیقی